جی تو بیٹا اسلامیات میں لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا كُلَّ شَيَن خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِن کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ایک اندازے کے مطابق جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ توحید کے حوالے سے جو غلط قائد موجود ہیں پہلا انکار خدا ہے دوسرا شرک ہے اور قرآن پاک ہمیں ان دونوں قائد کا غلط قائد کا جواب دیتا ہے یعنی وجود باری تعالیٰ پر دلائل بھی قائم کرتا ہے اور اس کی وحدانیت کو بھی ثابت کرتا ہے تو کائنات کا یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایسی آلہ و برتر ذات موجود ہے جس نے کائنات میں یہ قرصورت نظام پیدا فرمایا جیسے کوئی چیز بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی اور چلانے والے کے بغیر نہیں چلتی اب ہم کہیں نا کہ گاڑی تو چلی جا رہی ہے مگر اس کا ڈرائیور نہیں ہے تو ایسے ہو سکتا ہے کہ گاڑی تو چلی جا رہی ہے مگر اس کا ڈرائیور ہے آج کل ایسی گاڑیاں آ گئی ہیں جو بغیر ڈرائیور کے چلتی ہیں مگر انہیں بھی کوئی کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے وہ ان کی ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھا ہوتا پیچھے سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یا جس طرح وہ ڈرون تیارے ہوتے ہیں تو ڈرون تیارہ اگرچہ اس میں پائلٹ نہیں ہوتا لیکن پیچھے سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے بلکہ وہ دوسرے ڈرون تو آپ نے نہیں دیکھیا ہوں گے لیکن یہ شادیوں بیعاؤں پہ اور جلوسوں وغیرہ پہ کبرج کے لیے تو ڈرون اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ نیچے کنٹرولر ہوتا ہے نا اس کا یعنی کوئی چیز بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی اور چلانے والے کے بغیر چل نہیں سکتی اس لیے کائنات کا بننا اس چیز کا ثبوت ہے کہ کوئی اسے بنانے والا ہے اور پھر کائنات بن کے ختم نہیں ہو گئی چل رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی چلانے والا بھی ہے تو یہ دونوں چیزیں اب وہ اللہ پاک آگے کہتا ہے یعنی بنانے والے کے بغیر ہی بن گئے یعنی کتنی بڑی دلیل ہے کہ آپ جو ہیں آپ بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گئے یا آپ نے خود اپنے آپ کو بنا لیا کیا خیال ہے دیکھیں نا کسی بھی چیز کے بننے کے بارے میں تین میں سے ایک possibility ہو سکتی ہے تین میں سے ایک possibility ہو سکتی ہے نمبر ایک وہ چیز already موجود ہے وہ چیز already موجود ہے نمبر ٹو کسی نے اسے بنایا ہے نمبر ٹھری وہ خود بخود بن گئی یعنی چیز already موجود ہے already موجود ہے بات سمجھ میں آئی کیا نہیں آئی already موجود ہے دوسرا کسی نے اس کو بنایا ہے نمبر ٹھری وہ خود بخود بن گئی تو یہ تینوں سوال کر رہا ہے اللہ پاک اس آیت میں کہ ام خولکو من غیر شہین یعنی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گئے ام ہمر خالکون یا انہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا خود ہی اپنے خالک ہیں ام خالق السماواتی والاد یا انہوں نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے بل لا یکنون لیکن انہیں یقین نہیں ہے یعنی آپ ان سے پوچھیں آسمان اور زمین کو کس نے بنایا جی خود بخود بن گئے یہی جواب ہے جو ملہد ہیں جو خدا کو نہیں مانتے جو سائنس کو اپنا بھگوان مانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ زمین آسمان سارا کچھ خود بخود بن گئے خود کبھی کوئی سائنس دان بھی خود بخود بنا ہے سائنس پڑھ گئی بنتا ہے سائنس دان یا خود بخود بن جاتا ہے یہ جو سائنس کی کتاب ہے یہ خود بخود بن جاتی ہے کیا بنتی ہے ایک ٹیسٹ ٹیوب تو خود بخود نہیں بنتی وہ چھوٹی سی ٹیسٹ ٹیوب میں تیربہ کرتے ہیں وہ نہیں بنتی خود بخود یہ کائنات خود بخود بن گئی یعنی چھوٹی چیز تو نہیں بنتی خود بخود بڑی چیز بن گئی ایک بندہ کہنے مجھے علیبے تو نہیں آتی مگر ایم اے کرلوں گا جس طرح زمین و آسمان اور ساری کائنات وجود باری طالع کی گواہی دیتے ہیں اسی طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے انسانی تاریخ کے مطالع سے محذب سے محذب اور وحشی سے وحشی ہر طرح کی قوموں میں قادر مطلق کی ذات کا اطراف ملتا ہے یعنی آپ جہاں چلے جائیں جس مذہب میں چلے جائیں انسان کو آپ جہاں جا کے دیکھیں وہ خالق کو ماننے والا ہوگا منکر خالق نہیں ہوگا وہ چاہے بودھ کی شکل میں اسے مان رہا ہو کسی دیوی دیوتا کی شکل میں اس کو مان رہا ہو چاند سوری ستارے کی شکل میں مان رہا ہو مختلف مظاہر فطرت کی شکل میں مان رہا ہو جیسے بھی مان رہا ہو وہ مانے گا ضرور کہ میرا کوئی بنانے والا ہے میں ایسے نہیں بن گیا اثار قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام جن کی فکری اور ذہنی سطح بہت پست تھی وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے وجود کی قائل تھیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان الانسان کی فطرت میں داخل ہے قرآن مجید میں رشاد ہوا فطرت اللہ اللہ کی اس فطرت کا اتباب پر جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا یعنی انسان کی وہ فطرت جس میں وہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کس نے بنایا ہے کوئی سوال ہے جسوس ہے انسان کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے مختلف چیزوں کو دیکھیں اسے کس نے بنایا اسے کس نے بنایا اسے کس نے بنایا تو انڈ بھی یہ بھی کہ مجھے کس نے بنایا اور ایک اور مقام پر شاد ہوتا ہے وَفِلْعَرْدِ آَيَاتٌ لِلْمُقَنِينَ اور زمین میں بہت سی نشانیاں یقین لانے والوں کے لیے اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا افَلَا تُبْسِرُونَ وَفِیَا نَفُسَكُمْ اَفَلَا تَبْتُبْسِرُونَ وہ تم دیکھتے نہیں ہو ایک کائنات کو بنانے والی یہ آلہ و برترستی صرف ایک ہے انسان کی صحیح سوچ اسے اس نتیجے میں پہنچاتی ہے کیونکہ اگر ایک سے زیادہ رب ہوتے تو ان کے بامی تصادم کی وجہ سے کائنات کا یہ نظام ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہ رہ سکتا لیکن کائنات تو اپنی مربوط و منظم شکل میں موجود ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محبود باراک صرف ایک ہی ہے قرآن مجید میں اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد پیل جاتا دیکھیں دو اب فرض کریں آپ اسی اپنی چھوٹ اسی کلاس کو دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو پڑھانے کے لیے دو استاذ آ جائیں تو کیا ہوگا ہو جائے کی پڑھائی آپ کی ایک ہی استاذ کہا میں اردو پڑھانی ہے میں کہا نہیں میں پڑھانی ہے تو کیا ہوگا ہماری لڑائی ہو جائے گی آپ کی پڑھائی نہیں ہوگی تو اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا لڑائی جگڑا اپنے ملک کو دیکھ لیں مختلف لیڈر آپس میں لڑتے ہیں جگڑتے ہیں ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بن جاؤں وہ کہتا ہے میں بن جاؤں تو اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو وہ بھی ہی تنا لڑتے ہیں آپس میں تو کوئی نہ کوئی کوشش کرتا کہ میں سب سے اوپر ہو جاؤں تو اس لیے اس کائنات کا نظام اس کے اندر موجود سسٹم اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ہے اور اگر ہے تو وہ ایک ہی ہے اس حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں یہ پلیز تکاب دے لیں اپنی کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کر سکتے ہیں ناکان صاحب آیا کوئی سوال تمہارے اپنے نفسوں میں یعنی ہمارے اپنے اندر اس کی نشانیاں موجود ہیں خدا تعالی کی کیوں یہ پورے سسٹم کے تحت ہمارا جسم چل رہا ہے پورا ایک سسٹم ہمارے اندر موجود ہے تو وہ سسٹم بنانے والا اس کو چلانے والا کوئی ہے اگر اس کے اندر اس کے اوپر سپر ویان نہ ہو تو یہ سسٹم نہیں چلے گا تو ہمارے اپنے اندر بھی اس کی نشانی موجود ہے ہاں جی جانے کے علاوہ کوئی اور بات کرو جانے کی بات ہی کرنی ہے چلو جی پھر جائیں آپ